بسم اللہ الرحمن الرحیم دہ بلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا گلوبل جیو پولٹکس اس وقت انٹرسٹنگ فیس سے گزر رہی ہے اور اس وقت دنیا جو کہ پہلے یونی پولر ہوا کرتی تھی آج سے کچھ سال پہلے یونی پولرٹی سے دنیا بائی پولرٹی میں آئی اور اس وقت بائی پولرٹی سے دنیا ملٹی پولرٹی میں جا رہی ہے اب اس ملٹی پولرٹی دنیا کے اندر ایک دو ہی میجر پاور ہیں امریکہ اور چائنہ اور بہت ساری میڈیم پاورز ہیں اور ان میڈیم پاورز میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ میڈیم پاورز ایسی ہیں جنہوں نے سائیڈ لے رکھی ہیں مثال کے طور پر جپان نے در میڈیم پاور لیکن جپان نے امریکہ کی سائیڈ لے رکھی ہے اسی طریقے سے یورپ کے اندر بہت ساری میڈیم پاورز ہیں لیکن انہوں نے امریکہ کی سائیڈ لے رکھی ہے کچھ ایسی ہیں جو کی نیوٹرل بھی ہیں مثال کے طور پر جرمنی اور فرانس مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ نہیں ہے البتہ دنیا میں اس وقت چھ ایسے ملک ہیں چھ ایسی میڈیم پاورز ہیں جن کے اوپر ساری دنیا کی نظر ہیں اور ان کے لئے مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کا رول آنے والی جو گلوبل جیو پولیٹکس کا فیوچر ہے اس کے اندر ان کا رول میک اور بریک والا ہوگا اور یہ سوینگنگ سٹیٹس کے لائی جا رہی ہیں سوینگنگ سٹیٹس یعنی یہ چینہ کے ساتھ بھی ہیں یہ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں یہ اپنے انٹرسٹ دیکھ کر آگے وڑھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ویسے ان چھ میڈیم پاورز کے بارے میں جن کو سوینگنگ سٹیٹس کہا جا رہا ہے ویسٹرن انٹرلیکچولز کی جانب سے ان میں سے ایک سٹیٹ کی اوپر مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ وہ سوینگنگ سٹیٹ ہے لیکن بہرحال ویسٹ کے اندر اس کو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی سوینگنگ سٹیٹ ہے اب وہ کون سی ہیں اس کے بارے میں آج بات کریں گے فورن پولیسی دنیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے اور اس کو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے انہوں نے ان سوینگنگ سٹیٹس کے بارے میں لکھا ہے کہ سکس سوینگ سٹیٹس ویل ڈیسائیڈ دی فیوچر آف جیو پولیٹکس دیز میڈل پارس آف دی گلوبل ساؤت شوڈ بی دی فوکس آف یو ایس پولیسی وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو یہ جو چھے ریاست ہے چھے ملک ان کے بارے میں ہر ایک کے بارے میں سپیشل پولیسی دیزائن کرنی پڑے گی کیونکہ یہ چھے ملک جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے دنیا کے جیو پولیٹکس کے فیوچر کے حوالے سے کون سے چھے ملک ہیں اس پہ فرن پولیسی کہتا ہے کہ مچ مور انٹریسٹنگ آر سکس لیڈنگ میڈل پارس آف دی گلوبل ساؤت برازیل انڈیا انڈونیشیا سعودی ارابیہ ساؤت افریقہ ان ٹرکی یہ چھے ریاست ہیں اب وہ جو ان چھے میں سے ایک ہے جس کے بارے میں میں کہتا رہتا ہوں وہ سوئنگ اسٹیٹ نہیں ہے لیکن ویسٹ کے اندر اس کو سوئنگ اسٹیٹ کے روپ میں دکھا جا رہا ہے وہ انڈیا ہے دیکھیں سوئنگ اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ مثلا آپ کہہ لیں کبھی امریکہ کے ساتھ ہے جو کبھی چائنہ کے ساتھ ہے اپنے انٹریسٹ کے حساب سے انڈیا کب رہا آئے چائنہ کے ساتھ انڈیا کا تو اتنے سال سے لے کر پھڑا چل رہا ہے وہ تو انٹی چائنہ ملک ہے بھائی مطلب موڈی صاحب کے اندر ترتوں میں اس سے پہلے کا جو انڈیا تھا وہ سوئنگ اسٹیٹ آپ کہہ سکتے تھے گاندیس کے زمانے میں کیونکہ ان کی فارن پالیسی جو تھی وہ تھوڑا سا امریکہ کی طرف تھوڑا سا رشیہ کی طرف تھوڑا سا چائنہ کی طرف بیلانسڈ تھی آج کا جو انڈیا ہے اس کا تو جنگی ماحول ہے بارڈرز پر چائنہ کے ساتھ تو یہ سوئنگ اسٹیٹ نہیں ہے اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ چائنہ کی طرف چلے جائیں گے چائنہ کے دوست بن جائیں گے as long as these distances exist جو کے بارڈرز کے اوپر ہیں تو یہ چائنہ کے ساتھ نہیں مل سکتے نہ ہی چائنہ ان کے ساتھ مل سکتا ہے تو انڈیا exactly سوئنگ اسٹیٹ نہیں ہے انڈیا تھوڑا سا امریکہ کی طرف ہے بھی لیکن تھوڑا سا نہیں بھی ہے سوئنگ اسٹیٹ یہ رشیہ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں لیکن again Russia is a medium power Russia is not a major power major power اگر آپ صحیح سینس میں کہتے ہیں تو دو ہی ہیں دنیا میں امریکہ اور چائنہ رشیہ اور باقی سارے میڈیم پاورز ہیں تو انڈیا کے علاوہ باقی پانچ کو میں مانتا ہوں کہ وہ سوئنگ اسٹیٹ ہے انڈیا جو ہے وہ اس کے بارے میں بروڈر ویو میں کہتا رہا ہوں میڈیم پاور ہے بزاتے خود کوئی فورس نہیں ہے لیکن فورس ملٹیپلائر ضرور ہے جس بھی سائیڈ کے ساتھ یہ 100% الائن ہوں گے اس کی پاور بڑھے گی لیکن یہ 100% امریکہ کے ساتھ بھی نہیں ہے پرابلم تو یہی ہے یہ امریکہ کے ساتھ بھی یہ 100% نہیں ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا دو چار روز پہلے انہوں نے کیٹاگولیکلی ریجیٹ کر دی یہ امریکہ کی آفر نیٹو پلس میں آنے کی اس کا مطلب یہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر نہیں ہے پارشلی امریکہ کے ساتھ ہیں جزوی طور پر اور پارشلی نہیں بھی ہیں تو ان ریاستوں کے بارے میں ویسٹ کے اندر مانا جاتا ہے وہاں کے انٹیلیکشلز مانتے ہیں کہ یہ جو چھے سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا رول ایمپورٹنٹ ہوگا فارن پالیسی مزید لکھتا ہے کہ جو پہلے کی جو جو رشیا یہ جو ایجو ایجو امریکہ کی اسکی اندر ایک روم تھا نان آلینت موانیت سٹارٹ ہوئی تھی ایجپٹ والے اور انڈینز اور یہ سارے ملکے آج کی دنیا میں نون آلائنڈ مومنٹ جو ہے نا وہ کریئٹ ہونے کے چانسز کم ہیں جیو پولٹکس آج کی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے اس زمانے کی ڈیفرنٹ تھی اس وقت نون آلائنڈ بننے کا کوئی آپشن نہیں ہے دنیا کے پاس بس آج کل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ذاتی مفاد اور ملکی مفاد دیکھ کر فیصلے کرنے کی گوشش کر رہا ہے اس سے کولڈ وار کے چلتے ہیں نا ایک اور انٹریسٹنگ بات اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو چھے سوئنگ سٹیٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی جیو پولٹکس کا فیوچر تبدیل کرنے کے حوالے سے ان میں کیپیبیلٹیز ہیں ان چھے میں سے تین جو ہیں وہ مسلمان کنٹریز ہیں انڈونیشیا سعودی عربیا اور ٹرکی اب اگین یہاں پر آپ سیمیول پولٹ ہنٹنگٹن صاحب کی وہ جو تھیوری ہے کلیش آف دا سیولیزیشنز والی اس کو نظر میں رکھیں کہ مسلم دنیا اور کنفیشس کی سیولیزیشن جو ہے یہ مل جائیں گے ویسٹ کے خلاف اور اگر یہ مل جاتے ہیں تو پھر ویسٹ کے لیے بہت بڑی پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں بعد یہ نظر میں یوں لگ رہا ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ سوئنگ ضرور ہو رہی ہے چائنہ کی طرف آپ دیکھیں کہ محمود حباس اس وقت بیٹھا ہوا ہے بیجنگ اور وہاں چائنہ جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ریزولف کرنے کے حوالے سے آپ کو متحرک نظر آتا ہے اسی طرح سے سعودی اور ایران کے بیچ ڈیکٹس پرانی جو دشمنی تھی اس کو ریزولف کرنے میں امریکہ نہیں چائنہ آپ کو ایکٹیو نظر آیا اسی طرح یمن کی جنگ ختم کرانے کے لیے امریکہ نہیں چائنہ ایکٹیو نظر آیا اسی طرح سے سیریا کا باقی کی عرب ورڈ کے ساتھ جو ایک پھڑا چل رہا تھا اس کو ریزولف کروانے میں امریکہ نہیں یہی چائنیز بلوک آپ کو نظر آیا ریشن اور چائنیز بلوک ایکٹیو نظر آیا اسی طرح سے ایراک کے جو مسائل چل رہے تھے باقی کے عرب ملکوں کے ساتھ ان کو ریزولف کرنے میں بھی چائنہ آپ کو ایکٹیو نظر آیا ترکی کے جو پرابلمز چل رہے تھے ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ان کو ریزولف کروانے میں بھی یہی چائنیز ریشن بلوک آپ کو ایکٹیو نظر آیا اس کا کلیر مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلم ورلڈ کا جو حصہ ہے نا یہ زیادہ ٹلٹ ہو رہا ہے چائنہ کی طرف ابھی بھی سعودی عرب اور چائنہ نے بہت بڑی ڈیلز انانس کر دی ہیں انویسمنٹ ڈیلز بہت بڑی انانس کر دی ہیں کل پر سو میرے اشار سے یہ ہوا ہے انہوں نے بڑی ڈیلز انانس کی ہیں اور انتونی بلنکن حال ہی میں سعودی عرب ہو کے گئے ہیں ٹائز نارملائز کرنے کے حوالے سے گئے ہوئے تھے محمد بن سلمان سے بھی ان کے ملاقات ہوئی اچھا یہ پکچر اس ملاقات کی سامنے آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ امریکہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں سعودی عرب والوں نے اپنا جھنڈا تو لگایا ہوا ہے لیکن بلنکن کے پیچھے امریکن جھنڈا نہیں ہے اس پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے امریکن کو کہ آپ اتنے زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ سعودیز اب جھنڈا لگانا بھی پسند نہیں کرتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ نیا پیٹرن نہیں ہے جہاں تک میں نے نوٹ کی ہوئی یہ بات تو سعودیز جو ہے نا جب ہیڈ آف دے سٹیٹ آتا ہے نا کوئی صدر یا وزیر آزم تو پھر جھنڈا لگاتے ہیں اس کے نیچے کے کوئی ڈبلومیٹ آتے ہیں تو یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ جھنڈا بعض اوقات نہیں بھی لگا رہے ہوتے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح سے اس کو سیریسلی میرے خاصل نہیں لینا چاہیے کیونکہ کہ پہلے بھی بہت ساری ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں محمد بن سلمان کی کئی آہ ملکوں کے رپریزنٹیٹیو سے جہاں پر ہیڈ آف دے سٹیٹ نہیں تھا نیچے کی لیول کی لیڈرشپ تھی تو جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ایٹسیلف بڑی بات ہے کہ انٹرنی بلنکن کے دورہ امریکہ کے بعد سعودی عرب نے آہ چائنا کے ساتھ بڑی ڈیلز جو ہیں وہ سائن کی ہوئی ہیں انویسمنٹی حوالے سے تو جیو پولیٹکس کا فیوچر جو ہے نا وہ ان تین ملکوں پہ میرے حساب سے خاص طور پر ریلائک کر رہا ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں میڈلیسٹ میں تو سعودی عرب کا اور ایران کا رول بہت امپورٹن ہے خاص طور پر سعودی کا یورپ میں دیکھیں تو ترکی کا رول بہت امپورٹن ہے اور اگر اس ریجن میں آسیان میں دیکھیں تو انڈونیشیا کا رول بہت ہی امپورٹن ہوگا ان تین ملکوں کو تو خاص طور پر امیرکہ کو دھیان دینا پڑے گا اور ان کے لیے خاص پولیسیز جو ہیں سپیشل پولیسیز بنانے پڑے گی